اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزیہ امیر انیس با عنوان خطبہ امام خسین علیہ السلام روزِ آشور برچیاں طول کے ہر غول سے خونخار بڑھے نیزے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے اسوار بڑھے تیر جوڑے ہوئے چلوں میں کمادار بڑھے بولے شہ یہاں سے ابھی کوئی نہ زنہار بڑھے عصد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں میں نبی زیادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں یہ سخن کہکے مخاطع ہوئے آدھا سے امام اے سپاہِ عرب و روم و رئے و کوف و شام تم پکرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام پسرِ مصحفِ ناتکوں سنو میرا کلام سخنِ حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو شعور باجوں کا مناسب ہوتو موقوف کرو یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش تھم گیا تبلِ وغا کی بھی وہ آواز کا جوش ہو گیا جوڑ کے ہاتھوں کو جلا جل خاموش کیا بجاتے کہ بجاتے نہ کسی شخص کے ہوش چھیڑنا ان کو سرودوں کا بھی ناساز ہوا رومِ فرزندِ علی سرمہِ آواز ہوا کم ہوا غلغلہِ فوجِ ستم جب ایک بار یوں گوہر بار ہوئے شہ کے لبے گوہر بار صفکشی کس پہ ہے یہ اے سپہِ ناہنجار قتلِ سادات کی لشکر میں یہ کیسی ہے پکار وطن آواروں پہ یہ قرق ہے کیوں پانی کا کیا سبانے میں یہی طور ہے مہمانی کا مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو تیر جوڑے ہیں جو مجھ پر تو خطا کرتے ہو کیوں نبی سادے پہ غربت میں جفا کرتے ہو دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم برا کرتے ہو شمِ ایمہ ہوں اگر سر میں رکھٹ جائے گا یہ مرقع ابھی ایک دم میں اُلٹ جائے گا میں ہوں سردارِ شبابِ چمنِ خُلدِ پرین میں ہوں خالق کی قسم دوشِ محمد کا مقی میں ہوں انگشترِ پیغمبرِ خاتم کا نگی مجھ سے روشن ہے فلق مجھ سے منور ہے زمین ابھی نظروں سے نہاں نور جو میرا ہو جائے محفلِ عالمِ امکا میں اندھیرا ہو جائے قلز میں عز و شرف کا درِ شہوار ہوں میں سب جہاں زیرِ نگی ہیں وہ جہاں دار ہوں میں آج کو مسلحتاً بے قصو ناچار ہوں میں ورسائے احمدِ مختار کا مختار ہوں میں بخدہ دولتِ ایمہ اسی دروار میں ہے سب بزرگوں کا تبرک میری سرکار میں ہے یہ قبع کس کی ہے مطلعہ یہ کس کی دستار یہ زیرہ کس کی ہے پہنے ہوں جو میں سینہ فگار بر میں کس کا ہے یہ چار آئینہ جوہردار کس کا رہوار ہے یہ آج میں جس پر ہوں سوار کس کا یہ خود ہے یہ خطے دوسر کس کی ہے کس جرہ کی یہ قوان ہے یہ سپر کس کی ہے تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر ایک حملے میں فنہ ہوں گے یہ دو لاکھ شریعے چل سکیں گے نہ تبر مجھ پہ نہ تلوار نہ تیر کٹ جائے گی گلے سب کے یہ برہ شمشیر شیر ہوں لگتے دل غالبے ہر غالب ہوں میں جگر اند علی ابن عبی طالب ہوں مجھ کو ہوتا نہ اگر بخشش امت کا خیال روک لیتا مجھے رستے میں یہ تھی ہر کی مجال تھام سکتا تھا لجام فر سے برک مثال پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال گفتگو میں سپر اس کی جنہم ہو جاتے ہاتھ ایک وار میں پہنچوں سے کلم ہو جاتے غیسے ہونٹ چباتے تھے علی کے دلدار نیمچے تولتے تھے انو محمد ہر باہر اگلی پڑتی تھی جگر بند حسن کی تلوار میں نے جب سر کی قسم دی تو رکے وہ جرار چلتی تلوار تو جنگل تہو والا ہوتا پھر نہ ہور خلق میں ہوتا نہ رسالہ ہوتا تھا یہ ببرا ہوا باس میرا شیر جوان سینہ اور پہ رکھے دیتا تھا نیسے کی سینہ میں یہ کرتا تھا اشارہ کے نہ اے بھائی جاں رحم لازم ہے ہمیں ہمیں امام دو جہاں کچھ تردد نہیں سرطن سے اتارا جائے کوئی پندہ نہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گرچہ یہ عمر نہیں اہل سخا کے شایان کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب پہ آیاں پوچھ لو پھر تو ہے موجود آیاں راچے بایاں اسی جنگل میں ماں فوج تھا یہ تشنا دہاں شور تھا آج چلیں جسم سے جانیں سب کی موں سے باہر نکل آئیں تھی زبانیں سب کی زیز تھرشہ کی ہے پانی سے شجر ہو کے بشر مجھ سے دیکھا نہ گیا میں تو سخی کا ہوں پسر میں نے ابباس دلاور سے کہا گھبرا کر مشکوں والے ہیں کہاں اونٹھیں پانی کے کدھر کرم ساکی کوسر کو دکھا دو بھائی جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو بھائی رہنا جائے کوئی گھوڑا کوئی ناکا بے آپ چھاگ لیں جلد منگاؤ میرا دل ہے بے تاب سکے مشکیزوں کے موں کھول کے آپ پہنچے شتاب متوجہ ہوا میں خود کہ وہ تھا قار سواب چین آیا نہ مجھے بے انہیں آرام دیئے تھا جو ایک جام کا پیاسا اسے دو جام دیئے تھی یہی فصل یہی دھوپ یہی گرم ہوا تھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے ہرکے رفقہ تشنا کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جاؤ سکے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا بھائیو آؤ جو پانی کی طلب گاری ہے چشمائے فیض حسین ابن علی چاری ہے آب شیرین کا جو دریا ہوا جنگل میں روا برسو اشتر و قاتر نہ رہے تشنا دہا شکر کرنے لگی تر ہو کے ہر ایک خشک زبا پانی پی پی کے دعائیں مجھے دیتے تھے جوا شور تھا ابن یداللہ نے جاں بخشی کی دین و دنیا کے شہن شاہ نے جاں بخشی کی ایک دن وہ تھا اور ایک دن یہ ہے اللہ اللہ کہ اسی طرح ہمیں پیاس میں پانی کی ہے چاہا چشم امید ہو کیا سب نے پھر آئی ہے نگاہ کوئی ایک جام بھی بھر کر ہمیں دیتا نہیں آہا ہر مسلمان میں نبی زادے کا حق ہوتا ہے بچے روتے ہیں تو سینہ میرا شک خود ہے کئی معصوم ہیں کم سن کے موئے جاتے ہیں دم مکھڑتا ہے میرا جب انہیں غشاتے ہیں پانی پانی جو وہ کہتے ہیں تو شرماتے ہیں پاس دریا ہے پیک بون نہیں پاتے ہیں سچ ہے غربت کی عجب شام و سہر ہوتی ہے تیسرا دن ہے خفاقوں میں بسر ہوتی ہے اللہم اجل لولی اکل فرجامین یا رب العالمین بحق نمل مسلم اکربلا علیہ السلام